بیتر نمشکار بھارت ماتا کی جائے بندے ماترم جائے شریرام ہر ہر مہادےو بیتر کیسے ہیں آپ سبھی لوگ ضرور بتائیے گا آپ ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجے گا آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ اس یوٹیوب چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجے گا اگر آپ پہلی بار آ رہے ہیں تو آپ ضرور اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آپ ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کے سبھی نوٹیفکیشنز چینل کے ملتے رہے ہیں تو ماترم کئی مہتوپونہ وشیوں پر آج آپ سے ہم بات کرنے والے ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ماترم آپ سے سنکیت کیا تھا اشارہ کیا تھا آپ نے پرانے ویڈیوز میں کی دیش کے اندر ایک سامپردائی تناؤ فیل سکتا ہے اس کی ساجش لگاتا آپ چل رہی ہے اور اس کی شروعات جو کہ مدی پردیش کے دموں سے ہوئی تھی اب یہ جو آگ ہے یہ آگ جو ہے سامپردائی تناؤ کی فیلتی دکھ رہی ہے اتراخنڈ کے حل دوانی کے اندر ٹھیک ہے تو اتراخنڈ کے حل دوانی میں کیا ہوا ہے اتراخنڈ کے حل دوانی میں جو دنگا ہوا ہے اس میں قریب قریب تین سو سے زیادہ لوگ گھائل ہو چکے ہیں لوگوں کی موتیں بھی ہوئی ہیں پورا آخڑا کیا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا دوسرا حل دوانی کے اندر پوری سٹیٹیجی کے ساتھ جسے ایک بریگیڈ سوتی ہیں یونیٹ سوتی ہیں کمانڈ سینٹر بنا کر کے دنگا فیلایا گیا دنگا انجام دیا گیا اور یہ ساری بات کوئی ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ جو اتراخنڈ کے حل دوانی کی جو ڈیم ہے بندنا سنگ نام ان کا انہوں نے ساری بات سمجھائی ہے دنگے میں کس طرح کی تباہی مچی پولس والوں کو گھیر کر کے کس طرح سے مارنے کی کوشش کی گئے تھانے کو جلا کر کے اس کی جو پوری گواہی ہے وہ پوری گواہی جو ہے خود پولس والوں نے دی ہے اور ان کے بیان کئی ہمارے پاس موجود ہیں ان کی یہاں پہ ہم پوری چرچہ کریں گے پوری بات کریں گے اس کے لئے ہمیں تو سنسد میں ایک اویسی کی سپیچ ہے جو کی وائرل ہو رہی ہے اویسی کا رونا دھونا لگاتار جاری ہے لیکن ڈیرڑ منٹ کی ایک چھوٹی سی کلپ ہے ان کے سنسد کی سپیچ کی جس میں کی انہوں نے جو ہے اپنا پورا جو درد بیان کیا ہے اس درد کا بیان کیا ہے انہوں نے مسلمانوں کو اکسانے کی کوشش کی ہے اور ہندووں کو آتیاچاری بتانے کی کوشش کی ہے اور خود کو پیڑت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو جو ہی یہ ویکٹیم کارڈ کھیل رہے ہیں اس ویکٹیم کارڈ کی پول کھولنا بہت جلوری ہے جس کا پورا بیان یہاں پہ آمی ویڈیو میں چلانے والے ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں مطروں پانچوے نمبر پر ان کی ہم بات کریں گے یہ جو ہے کانگریس پارٹی کی راستری پروکتہ ہیں ان کا نام ہے سپریہ سرنیتر لیکن کسی ویکٹی کا جو بیگراؤنڈ ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو ہے دراصل انگریجی پترکار رہی ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ انگریجی پترکار جو ہوتے ہو دھراتل سے بہت زیادہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں کٹ جاتے ہیں تو اسی لئے انہوں نے ایک بہت بڑی گلتی کی ہے راحل گاندی نے جو گلتی کی ہے وہی گلتی انہوں نے بھی کی ہے اور وہ جو اس گلتی جو راحل گاندی نے کی ہے اس پر شاید کسی کا دھیان نہیں گیا ہے اور وہ بڑی گلتی ہے اور اس کی طرف ایک بہت بڑی بھول ہے جس کی طرف ہاتھ دھیان آکشت کریں گے اور ایک مہتپورن وشہ یہ بھی ہے پردان مندر نرندر موڈی نے اپنے بھاشن کے دوران سلسط کے اندر خود کی خود کو لے کر کے یہ کہا کہ وہ OBC کاشت سے آتے ہیں اس کے بعد جس طرح کا پورا وپکش بیچائن ہے وہ پوری جو بات ہے آپ سے وہ کرنے والے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیا آکڑے OBC کس کو لے کر کے اتنی زیادہ بیچائن ہی جو ہے وپکش کے اندر بنی ہوئی ہے تو ہم رکیں گے نہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں مطروں حلدوانی کی لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل کرنا چاہوں گا اور وہ اپیل اس لیے ضروری ہے کیونکہ میں یہ سمستہ ہوں مطروں کی اگر راستر کے لیے ہم کو پترکارتہ کرنی ہے اگر ہم کو راستر کی بات کرنی ہے تو ہم کو راستر کا سیوگ بھی چاہیے ہوگا اور اگر آپ دیکھیں مطروں تو یہ میں آپ کو اپنا qr code دکھا رہا ہوں اور آپ اگر چاہیں مطروں تو اس qr code کو اسکین کر سکتے ہیں اور اس qr code کو اسکین کر کے آپ چاہیں تو اس پر کوئی بھی جو پروسطہان راشی یا کوئی بھی آپ چاہیں تو جو بھی آپ سیوگ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اس barcode کو اسکین کر کے اور راستر کے لیے پترکارتہ جو ہے وہ راستر کے ہی سیوگ سے چلے گی اس کے لیے دوسرا اور کوئی سیوگ نہیں کرے گا آپ کو سیوگ کرنا ہے اور یہ جو ہے میرا ایک نمبر ہے 8376862585 اس پر آپ چاہیں تو qtm کریں چاہیں تو آپ اس پر فون پر کریں چاہیں تو آپ اس پر جو ہے گوگل پر کر سکتے ہیں آپ کی اچھے تینوں چیزیں اس پر اولیویل ہیں آپ چاہیں تو اس پر بھی ہمیں سیوگ کر سکتے ہیں تو یہ تو ایک مطر میں نے آپ کو ساری باتیں یہاں پر بتائیں اور اب مطر میں شروعات جو اپنی کروں گا وہ کروں گا اپنی حلدوانی سے کیاکہ حلدوانی کے اندر ہو کیا رہا ہے پہلے میں اپنی بات شروع کروں گا اتراکھنڈ سے اتراکھنڈ کے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے اپنا پورا جو زور ہے وہ اس سمیں حلدوانی میں ہوئی ہنسا کو کابو کرنے میں لگا دیا ہے اور یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں حلدوانی کی حلدوانی کے اندر ایک بہت سنیجد طریقے سے دنگا کرنے کی کوشش کی گئے اور مطروں آج میں سب سے پہلے جو آپ کو تصویریں دکھاؤں گا وہ تصویریں آپ کو دکھاؤں گا میں حلدوانی کے اس علاقے کی جہاں پر یہ آگزنی پوری ہوئی ہے جہاں پر یہ حملہ جہادیوں نے پولس کرمیوں پر کیا ہے اس جگہ پر کیا تصویر تھی آج صبح جب وہاں پر لگاتار بائکس کو جلایا گیا وہاں پر گاڑیوں کو جلایا گیا اس کے بعد صبح جب وہاں پر ریپورٹرز وغیرہ شوٹ کرنے کے لئے پہنچے تو وہاں پر کس طرح کی تصویریں دیکھنے کو ملی جرہاں اس کو ایک بار دیکھیں کیا وہاں پر منظر تھا دیکھیں تو یہ دراصل وہاں پر اس میں کرفی لگا ہوئے اور آپ دیکھیں تو یہ وہاں پر آپ کو بائکس دکھ رہی ہیں جلی ہوئی یہ دیکھیں یہ بائکس ہیں ساری یہاں پر جلا دی گئی ہیں ان بائکس کو جلایا گیا یہاں پر اور یہ پولس تھانہ تھانہ بن بھول پورا نام لکھا ہوئے اس میں تھانہ بن بھول پورا اور اس جگہ پر یہاں پر آپ کو تمام یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ آپ کو بائکس بغیرہ یہاں پہ آپ کو جلی بھی مل جائیں گی دیکھ جائیں گے آپ کو یہ درجلوں کی سنکھیں میں یہاں پہ بائکس جلی بھی ہیں دراصل جو یہ پورا تھانہ ہے اس تھانے میں پہ پترکاروں نے بھی اپنی بائکس کھڑی کی ہوئی تھی پترکاروں نے اپنے گاڑیاں کھڑی کی ہوئی تھی اس کے لامہ جو پولیس کا سٹاف تھا ان لوگوں نے اپنے گاڑیاں وہاں پہ کھڑی کی ہوئی تھی لیکن جو ساری گاڑیاں تھی جو جہادی بھیڑ تھی اس نے پولیس تھانے کو پوری طرح سے گھیرا اور وہاں پہ جو بھی گھیرنے کے بعد میں وہاں پہ انہوں نے پوری اس میں طرح سے آگ لگا دی اور آگ لگانے کی جو کوشش تھی وہ کل سامانے کوشش نہیں تھی آگ لگائی اس لے گئی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پوری طرح سے جو وہ تھانہ ہے اس کو جلا دیا جائے اور اس کے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی وہاں پہ پوری طرح سے جان لینے کی کوشش وہاں پہ کی گئی ہے تو یہ جو پورا معاملہ ہے اس معاملے کو میں آپ کو اس میں کچھ اور تصویریں بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کی اس کے علامہ وہاں پہ اور کیا کیا تو تھانہ تھا اس تھانے کے اندر کی تصویریں دیکھئے جو تھانہ بن پھول پورا تھا اس کو کس طرح سے جلا دیا گیا اس تھانے کے اندر اب بس صرف کوئلہ بچائے جانا دیکھئے تصویریں یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کاغذ میجز آپ کو یہاں پہ دکھ رہے ہیں اور یہ پوری طرح سے اندر جلا دی گئے ہیں یہاں پہ اندر پولیس کروی موجود تھے اور جب اصل میں جب یہ جہادی کی بھیڑ نے حملہ کیا پتھر باجی کی تو یہ سبھی جو پولیس والے تھے وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو تھانہ بن بھول پورا ہے اس تھانے کے اندر وہ چلے گئے تھے لیکن اس تھانے کے اندر بھی پوری بھیڑ نے اس کو گھیر لیا تھانے کو اور تھانے کو پوری طرح سے آگ لگا دی اس کے بعد وہاں پہ اندر اگر یہ وہاں پہ جو فورس تھی وہاں پہ اگر وہاں پہ پیرا ملٹری فورس نہیں پہنچی ہوتی اور جو پولیس کروی تھے ان کو وہاں سے اگر نکالا نہیں گیا ہوتا تو یہ اتنا بڑا حادثہ ہوتا کہ ساتھ سے بہت سارے پولیس کرویوں کی وہاں پہ جان جا سکتی تھی تو یہ جو تھانہ بن بھول پورا ہے اس تھانے کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھانے کے اندر جو کمرے ہیں وہاں پہ آخر حالات جو ہے وہ کیا بنے ہوئے تھے تو ایک تو میں نے آپ کو یہ تصویریں یہاں پہ دکھائیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور جو سب سے بڑی مہتپورن بات سامنے آتی وہ یہ ہے میتروں کی اس پورے علاقے میں یعنی کی جو ڈی ایم یہاں کی ہیں وندنا سنگھ ان کا نام ہے اور وندنا سنگھ نے جو ہے کئی مہتپورن باتیں اس پورے معاملے میں کہیں ہے اور سب سے بڑی بات جو مجھے سمجھ میں آتی اس میں پہلے آپ ایک بار جو اس کے بیان کو سنیے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر اس بیان کا مطلب کیا ہے آخر یہ ساجش چوتھی وہ کس طرح سے کی گئی بہت ہی پلانٹ طریقے سے ساجش کی گئی پہلے جو آپ پورا بیان سنیے کہ میڈم کیا بول رہی ہیں سنیے اچانک سے جب تھانے کو اٹیک کرا گیا جب تھانے پر پیٹرول بم فیکے گئے تھانے کے بہار جو واہن کھڑے ہوئے تھے ان کو جلایا گیا تھانے کے اندر جو آفیسرز فسے ہوئے تھے ان پر اٹیک کیا گیا کوئی بھی فورس نہ تو کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی کر رہی ہے نہ کسی کو کسی پرکار کا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے اس طرح کا اٹیک بینا پروک کرے بینا حام کرے کرا گیا پولیس تھانے میں فسے ہوئے ادھیکاریوں کے اوپر ان کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا ان کو وہاں پر اندر زندہ جلانے ہی کوشش کری نہیں ہی ان سٹرکچرز کو کچھ لوگ مدرسہ کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو پول نماز ستھل کہتے ہیں لیکن اس کا ویدک روپ سے دستاوے جو کہ انترگت کوئی استفت ورطمان میں نہیں ہے کوئی اس کے اندر رہے نہیں رہا تھا کوئی بھے گھر نہیں ہو رہا تھا کسی کا گھر آواز ستھان اس میں انوال نہیں تھا جب ہماری ٹیم پیچھے نہیں ہٹی ہم نے ڈیمولیشن ڈرائیو کو جاری رکھا ہمارے آفیسرز نے اس کے بعد جب پہلی جو پہلی ماب جو آئی پتھروں کے ساتھ ان کو ڈسبرز کر گیا گیا تو دوسری ماب آئی جن کے ہاتھوں میں پیٹرول بم تھے جو فیول ہوتا ہے اس کی پلاسٹک کی بوٹلز تھی اس میں انہوں نے آگ لگا لگا کر رہی تو تھرڈ سٹیپ میں اس ماب جو تھا عراجت قطو ان کے دوارہ تھانے کا گہراؤں کیا گیا تھانے میں ہمارے میجسٹریٹ تھے ہمارے پولیس کرنی تھے ہمارے آفیسرز تھے ہماری کچھ مشینری تھی ٹیمیں تھی اسلا تھا بہت ساری چیزیں تھی تو تھانے کو گھیرا گیا کھانے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا تو آپ سمجھ رہے ہیں کی مطبع اس میں بلکل ساپ ساپ یہ بات سپسٹ ہو رہی ہے کی جو ڈی ایم صاحبہ کہہ رہی ہیں وندنا سنگ جی وہ یہ کہہ رہی ہیں کی کی جیسے ایک فوج کام کرتی ہے جیسے فوج کی تین ٹکڑیاں ہوتی ہیں ایک ٹکڑی وہ تھی سب سے پہلے آئی اس نے پتھر باجی کی جب اس کو خدیر دیا گیا تو دوسری ٹکڑی آئی جس نے کی پیٹرل بم جس کے ہاتھ میں تھے جس نے کی وہاں پہ آگ جنی کی اس کے بعد جو تیسری ٹکڑی آئی وہ ٹکڑی اس دیش سے آئی تھی کہ اس کو جو پورا پورا جو تھانا تھا اس کو جلا کر راک کر دینا تھا اور اس نے تھانے میں جا کر کے آگ لگا دی یعنی کہ دیکھا رہا ہے تو جیسے کوئی فوج کام کرتی ہے اس طرح سے پوری ڈنیتی بنا کر کے اس کام کو دنگائیوں نے جہادیوں نے کیا اور یہاں پہ میتروں ایک بات یہ میں بتانا چاہوں گا چھوڑا سب بیگراؤن سمجھانا چاہوں گا کیا کیا یہ سب ہوا کیوں دیکھیں آپ جانتے ہیں میتروں کے حلدوانی کا یہ جو پورا علاقہ ہے بن بن بھول پورا یہ جو پورا علاقہ ہے یہ آج پچھلے سال بھی بہت سرکھیوں میں آیا تھا جب سپریم کورٹ میں یہ ماملہ پہنچا تھا دراصل یہ جو پوری پچاس ہزار کی آبادی ہے اس میں لگوائی نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ مسلم ہیں اور اگر اس کو ہم کہیں کہ جسے ہریانہ میں میوات ہے ویسی اگر یہ اتراکھنڈ کا میوات بن چکا ہے تو اس میں شاید کچھ کہنا غلط نہیں ہوگا تو جہاں پہ بڑی سنکھیا میں مسلم آبادی رہتی ہے اور اس سب لوگوں نے ریلوے کی سرکاری جمین جو ہے اس سرکاری جمین پر لوگوں نے کبجہ کر کے وہاں پہ اوید روپ سے پچاس ہزار لوگ رہتے ہیں وہاں بڑی سنکھیا میں انہوں نے اپنے مکان وغیرہ بنا رکھیں مزیدیں بنا رکھی ہے تو اس کو اس کو لے کر کے اتراکھنڈ میں ہائی کورٹ نے اس پر یہ کہا تھا کہ اس پوری سرکاری جمین کو ریلوے کی کھالی کر آیا جائے اور اس کو کھالی کر آنے کے لیے جب وہاں پہ پولیس نے پرشاسن نے پوری تیاری کر لی تھی تو اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا اور اس سمیتھ سپریم کورٹ نے جب کسی کے پاس کوئی دستاویج نہیں ہے آجکاری ڈروپ سے ان کے پاس کوئی دستاویج نہیں ہے سرکاری جمین سب کو پتا ہے کہ انہوں نے سرکاری جمین پر کبجہ کر رکھا ہے اس کے بعد جب معاملہ سپریم کورٹ نے گیا تو سپریم کورٹ کے جو جس ساپ تھے ان کی چھاتی میں جو ہے وہ ان کے لیے دودھ اتر آیا ممتہ اتر آئی انہوں نے ساری جو کہتے ہیں کہ کانون تھا سمیدھان تھا جو سب چیزیں کو دھتا بتا کر کے انہوں نے اس پر اس پر لگا دیا اور کہا کہ اتراکن سرکار کو اس پر کوئی کاروائی نہیں کرنی ہے یعنی کہ ان کا جو منوبل ہے وہ اسی گھٹنا سے بڑا کہ جب سپریم کورٹ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا جب ان کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو مفت میں ان کا ان کے ووٹ کے لیے مفت میں ان کے لیے جو ہے وہ چنو کے ان کے لیے پیاروی کرنے کو تیار ہے جائز سی بات ہے کہ ان کا منوبل بڑھنا تو بہت ہی سوہوک سی بات ہے اور سپریم کورٹ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا انہوں نے کوئی صحیح فیصلہ نہیں کیا ابھی بھی یہ معاملہ سپریم کورٹ نے پینڈنگ ہے اور اتراخان سرکار کی طرح سے انہوں نے ہاتھ پیر باندھی ہے کہ اب اس پر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو اب جو اتراخان کی ہائی کورٹ ہے اس نے جو ہے یہاں پہ کچھ جیسے درگاہیں بنی ہوئی تھی ایک وہاں پہ کوئی پارک ہے اور اس درگاہ ابھی دروپ سے بنی ہوئی تھی اور وہاں پہ کوئی کام بھی نہیں ہو ہو رہا تھا کافی سمیہ سے وہاں پہ سیل بند کیا ہوا تھا کیونکہ لیکن اس کے بعد بھی جب اس درگاہ کو ڈیمولیش کرنے کے لئے یہ اتراخان ہائی کورٹ کا آدھیش تھا کہ اس کو ڈیمولیش کیا جائے اور جب اس کو ڈیمولیش کرنے کے لئے وہاں پہ پولیس پرشاسن گیا وہاں پہ لگ بگ 800 کریب کرمچاری جس میں پولیس بھی تھے پرشاسنی کاملا بھی تھا اور میں بتاؤں ڈیمولیش کرنے کے لئے تو اس میں کئی بڑے اذیکاری بھی شامل تھے پوری محیم میں اور جب وہاں پہ وہ گئے تو اچانک ان کے اوپر جو ہے بہت جبردست طریقے سے پتھر باجی شروع ہو گئی اور جو پتھر باجی شروع ہوئی تو اس کے کچھ تصویریں میں آپ کو ایک بار دکھانا چاہتا ہوں کہ پتھر باجی جو تھی وہ کس طرح کی وہاں پہ ہو رہی تھی تو آپ اس کی تصویر دیکھیں تو آپ سنچ پائیں گے کہ یہ کس طرح کس طرح سے یہاں پہ یہ آپ کو پتھر باجی ہوتی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں آگے آپ کو یہاں پہ جب پتھر باجی دیکھے گی تو یہاں پہ آپ کو بڑی سنکھیاں میں دیکھیں یہ آپ دیکھیں آپ کو بلکل صاف صاف بڑی سنکھاں پہ پتھر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یعنی اس طرح سے پہلے پتھر باجی شروع ہوئی اور یہ پتھر باجی شروع کر کے کیا اچھا اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ جو باملہ ہے یہ کچھ اور ہے اصلی گصہ جو ہے دراصل وہ یو سی سی کو لے کے ہے کیونکہ جو یونیفارم سیویل کوڈ ہے وہ ترہ کھنٹ کی سرکار نے لاغو کیا ہے اور دراصل بہانہ تو بنایا گیا ہے ڈیمولیشن کا لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ کو جو ہے پوری طرح سے ایک طرح سے دکھا جائے ہے تو ان کو نراجی اس بات سے ہے کہ آخر یہاں پہ یو سی سی کو کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو چاہتے ہیں کہ ان کو حلالا وغیرہ کرنے کا جو مولانا صاحب لوگ کرتے ہیں آخر اس سے ان کو بنشت کیوں کیا جا رہا ہے اس سب چیزوں کے کیا اس کی وجہ سے یہ سب کیا گیا اب دیکھیں یہ وہ میں آپ کو وڈیوز دکھا رہا ہوں کی جب وہاں پہ مزار کو توڑنے کی توڑا جا رہا تھا ڈیمولیش کیا پہ نوٹ کی ہوئی ہے اس میں کئی بھڑے ادھکاری بھی گھائے لیں دیکھیں تو یہاں پہ ایس ڈیم جو ہیں پاریتوش برما نام ہے حلدوانی کے وہ یہاں پہ گھائے لیں اس کے علاوہ کالا ڈھونگی کی ایس ڈیم ہے وہاں پہ ریکھا کولی وہ وہاں پہ گھائے لیں ہیں اور سوچے کی تحصیل دار وہاں پہ سچین کمار وہ وہاں پہ گھائے لیں یعنی کی پوری طرح سے کر دکھا جائے تو نہ ادھکاریوں کی پرواہ کی گئی یعنی کسی کرمشاری کی پرواہ کی گئی دے پتھر وہاں چلائے گئے پٹل بم چلائے گئے اور پوری طرح سے اس جگہ کو اپنے کبجے میں لینے کے لیے یا کہیں کہ پولیس کو کارمونوبل توڑنے کے لیے پوری طرح سے وہاں پہ ایک بڑا بڑی کاروائی وہاں پر جو ہے کاروائی کیا کہیں اس کو انہوں نے ایک گجوہ کیا وہاں پہ جس کو کی ہم اسلامی بہترین میں کہتے ہیں گجوہی لوٹ لوٹ پارٹ اس اب وہاں پہ انہوں نے پوری طرح سے کی تو اب اس میں اگر دیکھیں امیتروں تو ایک میں آپ کو کئی یہاں پہ مہترپون آپ کو بیان بھی دکھانا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے ایسے مہترپون بیان ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ اس سمیں کی استhiti آخر وہاں پہ تھی کیا اور پولیس والے جی خود بتا رہے ہیں بات جرا سننا ایک بار ضروری ہے کہ جو پولیس والے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ آخر ماں کس طرح سے گھیر کر کے حملہ کیا جا رہا سکت سوئیے ہم جب اس ٹائڈنگ میں تو وہاں سے پتھر ماننے شٹار کر دیتے بڑی مشکل سے پورد ہم نے روک رہا کے آگے تک موجی وہاں پہ جاں پہ میں پوائنٹ تھا جاں پہ ٹوڑنا تھا تو وہاں پہ پہ پہنچے تو سب لوگ کنارے پہ کوئی اس گلی سے آ رہا ہے کوئی اس گلی سے پتھر مار رہا ہے بڑی مشکل سے ایک گلی میں روک رہا تھا تو کوئی پیچھے سائٹ سے آ رہا تھا چاوڑ دف سے ہمیں گھیل لیا وہاں تارگٹ کون تھا تارگٹ ہمیں لوگ تھے ہمیں لوگ پتھر مارے گئے اور کیا کہتے جب وہ جو مسجد جو توڑا جا رہا تھا جو مین پوائنٹ تھا وہ توڑ جیسے ہم توڑا ام نے اس کو توڑنے لگے تو لاسٹ ہی ہو گیا تھا لابا اندھیر ہونے مال تھا تو ہم جب نکل لیتے تو بھی نکلتے سمجھ زیادہ ہوئی تو سب لوگ اس سے سب پیچھے بچھے آ گیا ہمارے ہم جس پوائنٹ سے آ رہا تھے نکلتے ہوئے تو کچھ جوان پیچھے چھوڑ گئے تو کچھ جوان ہمارے گاہل بھی ہوئے ہیں بہت لوگ کے یہ جو ابھی یہ ساتھ کے ہیں جن کے پسلی ٹوٹی ہوئی ہے تو گاڑیاں جو گاڑیاں مجھے نکلے ہیں ان کے گاڑیاں توڑ کے ان کے اندر پتھا مارے گئے بہت لوگ کے گاڑیاں جلا دی ہیں بلکل اور کیا کہتے ہیں ایک ہمارے ایک 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 پیٹرولنگ کے گاڑی جلا رکھی ہے اور ایک ٹیکٹر جلا رکھا ہے نکر نگم کا ٹیکٹر جلا رکھا ہے اور بہت ساری گاڑیاں جلا گئے بائے کے جائے گئے رستے میں اور ابھی جب میں لاسٹ میں نکل لیتے ہم وہاں سے تو جو لاسٹ میں جو لوگ پیچھے کر رہے تھے ان لوگوں نے کٹے بھی نکال رکھے تو گولیاں بھی مار رہے تھے وہاں سے ان لوگوں کے پاس بندوقیں بھی یہاں تو وہاں سے ان نے بہت لوگوں کو آگ بھی لگا دی رستوں میں اور اس میں اور گولیاں مار رہے تھے وہاں سے اب دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کچھ ایسے بیان بھی ہیں جس میں کی پولیس والے بہت زیادہ گھائل دکھا رہے ہیں اگر ان بیانوں کو ہم یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے تو اس سے ہمارے یوٹیوب پر بیان لگ سکتا ہے اس کا بیان جرد سنیے دھیان سے ایک بار کی یہ مہیلہ جو اپنی بات بتا رہی ہے کی کس طرح سے اس کو گھیر کر کے اور اس کو اس کو گھائل کیا گیا اس کو مارا گیا پوری حقیقت جو ہے بتا رہی ہے جرد سنیے ایک بار پتھراؤں ایک گھر کے اندر گھوز گئے ہم لوگ اندر گھوزے ہم پندرہ بیس لوگ گھوزے تھے اس کے بعد باہر سے جو ہے پھر انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کریں پتھراؤں کریں سب کچھ کریں بڑی موسکل سے جان بچا کے آئے ہم لوگ پھر ہمارا خورس آیا پھر نکل گئے جو پتھر لگے اوپر سے بہت 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 کنڈیشن کرا بہت زیادہ بہت موسکل سے بچ کے آئے ہم لوگ آئے کتنے لوگ تھے کتنے لوگ آئے ہم لوگ پوچھو امد ہر جگہ سے ہر گلیوں سے ہر جگہ سے پتھراؤں پتھراؤں ہو رہے چھتوں سے بھی گھروں نیچے سے بھی چاروں طرف سے گلیاں بھی کھیڑ لی تھی چھتوں سے بھی آ رہے تھے بہت لگیں بہت زیادہ اب ہم لوگ بھی پندرہ بیس لوگ ایک گھر کے اندر دوے پڑے تھے بہت مسکل سے بچے تھے پھر وہاں سے ہم لوگ نے فون کرے گھر گھر فون کرے لوگیشن بھیجی اس کو بھی گالیاں کری ان لوگوں نے ان کے مکان توڑ دیا ہن کے دروازے توڑے پھر پھوٹ سے آیا ہمارا بڑی مسکل سے پھوٹ سے پھوٹ سے آیا اس کے بعد جا کے ہم لوگوں کو باہر نکالا پھر ہم بچے آ رہے تھے اوپر سے شیشے وغیرہ سب پھیکے یہاں لگی اندر تک لگیا پھر پتھر لگا ایٹ لگا سب کچھ لگا پھوٹ سے شیشے وغیرہ بھی پھیکے انہیں بھوٹلے پھوکی ایٹ اور رسطے میں جو ہے جام لگا دیا تھا بڑے مسکل سے مردہ گرتے پڑھتے آئے ہم لوگ ہاں انجیکشن لگیا ہے درد ہو رہا چلا نہیں جا رہا مجھ سے بلکل بھی انجیکشن بھی لگیا ہے ایک سرے بھی ہو گیا تو یہ میں نے آپ کو بیان سنایا کہ یہاں پہ مہلہ پولیس کرمی تھی جس کا کیا حال کیا گیا کس طرح سے وہ خود بتا رہی ہے تو یہ ایک ویڈیو اس سمیں وائرل ہو رہا ہے جو کی ویڈیو دیکھا جائے تو حالدوانی کا ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو بلکل ایسا ہی ہے جیسا گازہ پٹی کا ویڈیو ہوتا ہے دیکھیں کیا اس ویڈیو میں ہے سنیے ایک بار یہ میں پورا ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا تو تو ٹھوڑا سا دکت ہوگی اس میں کیونکہ یوٹیوب میں پریٹ فارم میں کچھ پرابلم ہوتی ہیں تو یہ آپ کو میں تصویریں دکھا رہا ہوں کہ آخر یہاں پہ چل کیا رہا تھا یہ جو دیو بھومی ہے اس کو کس طرح سے دانو بھومی بنانے کی کوشش کی جاری ہے لگاتار یہاں پہ یہاں پہ اس کو ایک گازہ پٹی کی طرح سے جیسے گازہ پٹی میں نہیں حالت خراب ہے ویسی یہاں پر بھی جو ہے اس کو گازہ پٹی کی طرح بنانے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ کوشش یہاں کے لوگ باشندے کر رہے ہیں جو کی سرکاری جمیل پر عوید روپ سے جو ہے کابج ہو کر کے پورے پترکھنڈ کے اندر ایک عراجکتہ پونڈ محول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں اور اب میں آپ کو کچھ اور بھی تصویریں یہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں اور وہ تصویریں آپ اگر دیکھیں گے تو آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ آخر یہ جو پورا علاقہ ہے یہ جو پورا علاقہ ہے اس میں کسی کے لیے رہنا کس طرح سے اور کتنا مشکل ہے یہ بھی آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا سمجھنا جروری ہے اور میں اس چیز کو آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہوں گا کہ دیکھیں اس علاقے میں یعنی یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ ہندوں کے لیے حالات کیسے ہیں یہ آپ انڈیا کی ایک ریپورٹ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جس حالدوانی میں اسلامی کٹرپنتیوں نے کیا دنگا وہاں مندر توڑ کر کر چکے ہیں کبزہ ہندو ڈر میں جینے کو مجبور گراؤنڈ ڈپورٹ کے کھلا سے کیا لکھا ہے جس حالدوانی میں اسلامی کٹرپنتیوں نے کیا دنگا وہاں مندر توڑ کر کر چکے ہیں کبزہ یعنی کی یہاں پہ ہندوں کے لیے رہنا بڑا مشکل ہے یہاں پہ یہ جو مہلائیں ہیں ان مہلائوں کی تصویروں کو آخر کیوں چھپا لیا گیا ہے کیونکہ یہ وہ مہلائیں ہیں جن میں اتنا اسی علاقے میں رہتی ہیں ہندو مہلائیں ہیں اور ان میں اتنا ہمت نہیں بچیئے کہ یہ بتا سکیں کھل کر کے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اترکھنڈ کے جس حالدوانی میں ابھی ہنسہ بڑھ کی ہے وہاں کے حالات پر ہم نے پہلے بھی ریپورٹ کی تھی وہاں کے ہندو اپنی اور اپنے پریوار کی سرکشہ کو لے کر بہت ڈرے ہوئے ہیں اور کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں 1960 کے دشک میں ون بھول پورا ہندو بہول ہوا کرتا تھا لیکن اب یہاں پہ ہندو کم ہے اور ہندو یہاں پہ لاچار بھی ہیں اور یہاں پہ مجھے جو بات دکھتی ہے اگر یہاں نیچے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ حالدوانی شیو مندر توڑا ہولی منانا مشکل بہن بیٹیا سرکشت نہیں تو یہ جس علاقے میں ہندووں کی استطیق کمزور ہوتی چلی جاتی ہے وہاں پہ پھر جو ہے اسی طرح کی استطیق آپ کو لگاتار بنتی بھی آپ کو ہمیشہ رجار آئے گی اور آپ سوچئے کی اوید روپ سے جو ایک چیز بنی ہوئی تھی اس کو ہٹانے کے لیے تو اس میں آخر سوال اٹھتا ہے یہ سارا جو اپدرو ہو رہا ہے اس اپدرو میں نقصان تو ہوئی رہا ہے سرکار کا اپنی جو ہے اوکات دکھا مطبع اپنی کہتے ہیں کی اصلیت دکھا رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں لیکن اس کا نقصان بھی کس کو اورا جا رہا دیکھے پڑھئے یہ آپ انڈیا کی ریپورٹ لائیو ہندوستان کی ریپورٹ کے مطابق اس حنسہ میں اب تک چھے لوگوں کی جان جا چکی ہے جس میں گفور بستی کے رہنے والے پتا پتر جان اور انس کی موت ہوئی ہے کیا نام ہے جو جان اور انس کی موت ہوئی ہے اور کیا ہے اس میں آرس پتر گوہر عمر سولہ سال کی بھی جان گئی ہے سولہ سال کے گوہر کی جان گئی ہے اور کیا ہے گاندھی نگر کے رہنے والے فہیم کی موت ہوئی ہے تو بن بھول پورا کے رہنے والے اسرار اور سیوان کی بھی موت ہوئی ہے وہیں پتر باجی کی گھٹناوں میں تین سو سے ادھک لوگ جو ہے وہ گھائل ہوئے ہیں تو اس کا جو چھے لوگ کی موت ہوئی ہے ان کے نام میں نے آپ کو یہاں پہ پتائی دی کہ آخر یہاں پہ اس حتیان کیا بنی ہوئی ہیں اور ان کے لیے آخر زمدار کون ہے وہ بھی مردتا جائے تو آپ جو کروگے تو آپ کو اس کا فل بھی بھگتنا پڑے گا اور وہ یہاں پہ ہو بھی رہا ہے اب بڑا اس میں جو بات ہے وہی اٹھتا ہے اس کو کنٹرول کس طرح کیا جائے گا تو اترہ کھنڈ کے جو مکھی منتری ہیں پشکر سنگھ دھامی انہوں نے بلکل سپسٹوپ سے کہہ دیا ہے کہ اگر کسی نے بھی اب اپدرو فیلانے کوشش کی تو اس کو سیکھتے ہی کرفی لگایا گیا ہے اور دیکھتے ہی جو ہے وہ گولی مارنے کے آدیش ہیں اپدرویوں کو لیکن جو رویش کمار جیسے لوگ ہیں یعنی ایک طرف تو دنگا فساد ہوا دنگا فساد کس نے کیا جہادیوں نے کیا اب دوسری طرف جہادیوں کو بچانے کی جو مہم ہے وہ رویش کمار نے شروع کر دی ہے کیا کہتا ہے رویش کمار دیکھیں اترہ کھنڈ میں چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے کئی لوگ آئے لیں پکش کے بڑے نتاؤں کو اترہ کھنڈ کے بن بھول پورا جانا چاہیے وہاں جا کر اور ٹھہر کر چیزوں کا پتہ لگانا چاہیے وہاں جو ہوا وہ کبجہ اٹانی کے نام پر کچھ اور بھی نظر آتا ہے وہاں کی خبروں میں سرکار کا ہی پکش نکل جا رہا ہے آپ بتائیے مطلب آپ دیکھئے کہ ایک جو ہے کس طرح سے وہاں پر پولس والوں کو مارا گیا تین سو لوگ گھائل ہو گئے ساپ ساپ دیکھ رہا ہے کہ پتھروازی چل رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے پٹھل بم چھڑے جا رہے ہیں ایک سمدار وشیش کی لوگ جو آ کر کے جو جہادی ہیں وہ آ کر کے پورے پورے تھانے کو آگ لگا دے رہے ہیں ڈی ایم کا بیان آ رہا ہے سب کچھ کلیر ہے پولس والے بول رہے ہیں چشمدید بول رہے ہیں سب چیزیں کلیر ہیں اس کے بعد رویش کمار جو ہے وہ اپنے جو جہادی ہیں جو ان کا جہادی سبسکرائبر ہیں اس کے لیے وہ اس طرح کا بیان جاری کر رہے ہیں جو جھوٹا بیان جاری کر رہے ہیں جس کا کوئی مطلب اور لینہ دینا یہاں پہ بنتا ہی نہیں ہے تو حلدوانی کا جو پورا وشہ ہے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا اور حلدوانی کے اوپر میری آگے بھی پوری نگاز رہے گی کیونکہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو پورا علاقہ ہے یہاں پہ ابھی اتنی آسانی سے چیزیں شانت ہونے والی نہیں ہے اور صرف یہاں کی بات نہیں ہے میں اگر کہوں آپ سے تو ابھی دیش کے کئی اور علاقوں میں بھی اس طرح کی ستھیاں بن سکتی ہیں کیونکہ چناؤں نزدیک آ رہے ہیں اور کومنس ویل کورٹ کی بات کی جارہی ہے یونیفورم سویل کورٹ لاغو کیا جارہا کہیں کسی راجیوں میں تو ابھی جو یہ دنگے کی ستھیاں ہیں یہ ابھی اور زیادہ کہیں نہ کہیں دیش میں بن سکتی ہیں تو پرشاسن کو بھی ساوہدھان رہنے کی آوش شکتا ہے اور آپ کو بھی بہت ساوہدھان رہنے کی آوش شکتا ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا یہ میرا بارکوڈ ہے راست کے لئے پترکارتا راست کے سہیوگ سے ہی چلے گی تو آپ چاہیں تو اس پر جو ہے اب ہمیں کوئی بھی پیمنٹ یہاں پہ یا سہیوگ ہمیں کر سکتے ہیں اور اب ہم آگے آپ سے ایک اور وشہ پر مہتپورد وشہ پر وشہ پر بات کریں گے اور وہ جو وشہ ہے یہ وشہ ہے دراصل اویسی کا اسددین اویسی اسددین اویسی جو ہے انہوں نے سنسط کے اندر ایک بھاشن دیا ہے اور وہ جو انہوں نے بھاشن دیا ہے اپنا اس بھاشن میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں ہیں جو کی ایک طرح سے وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش ہے تو وکٹم کارڈ کھولنے کی کھیلنے کی میں سب کو جل سکتا ہوں لیکن اگر کوئی مطبع جو لوگ جن لوگوں کی کتابیں یہ کہتی ہیں صاف کی وہ لوگ وکٹم کارڈ کھیلیں تو مجھے وہ بات بلکل برداشت نہیں ہوتی پتہ نہیں کیوں تو اگر یہ وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں تو ان کے وکٹم کارڈ ان کو وکٹم کارڈ نہیں کھیلنے دیں گے ایک چیز تو ہے کہ وکٹم کارڈ جو ہے ہم ویسی کو وکٹم کارڈ بلکل نہیں کھیلنے دیں گے تو ان کی ایک ایک بات جو ہے اس کا پراپر طریقے سے جواب دیں گے جب آپ سنیے کیا بول رہے ہیں اس لئے آج ملک کے سترہ کورڈ مسلمان بھارت کے وزیر آزم پر اعتماد بھروسہ نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے بتا رہا ہوں کھل کے کہہ رہا ہوں اگر آپ آرٹیکل تھٹی دو کا ڈیو پروسیس ہی ختم کر دیں گے تو پھر میرے پاس کیا بچے گا سر کیا بچے گا میٹریا کھڑے ہو کر وہ سپریم کورٹ کے مایاناز بے باگ وکیل رشن ڈیوے کی طرح تو نہیں کہہ سکتا مجھے آج بھی رول آف لاو میں بھروسہ ہے مجھے آج بھی خانون پر سمیدھان پر بھروسہ ہے مگر ڈیو پروسیس تو فالو ہونا چاہیے ڈیو پروسیس فالو نہیں ہو رہا ایک تاریخی دن 22 جنوری تھا ایک تاریخی دن 31 جنوری تھا سر رات کے اندھیرے اپیل کیے بغیر آپ آرے لے کر راستہ کھول دیتے ہیں کیا پیخان دے رہے ہیں سر 600 سال کی مہرولی کی مجھد کو بغیر کن گیانواپی کا جو تیکھانہ ہے اس کو کھولا گیا بیرکیٹس کھولے گئے اس کا یہاں پہ جکر کر رہے ہیں اور 22 جنوری کی جو پران پرتسٹہ ہے اس کا بھی یہاں پہ یہ جکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم امبیٹکر کو مانتے ہیں تو امبیٹکر نے تو اسلام کے جیسی پول کھولی ہے اس کو بھی ماننا چاہیے اسی کو جس طرح انہوں نے پول کھولی ہے اب کیا دیکھئے کہہ رہے ہیں کہ آپ شناخت یعنی کہ پہچان چھننا چاہتے ہیں پہچان کی راجنیتی بھئی صرف سی بات ہے پہچان کی راجنیتی کے نام پر ہی تو محمد علی جنہ نے پاکستان بنایا تھا تو آپ پہچان کی بات کر کے آپ وہی جنہ کی پورٹس آگے کیوں بڑھا رہے ہیں چاہیے مگر آپ جو چادر مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہیں میری مسجد ہے آپ ہر مسجد کو چھیننا چاہتے ہیں آپ بتائیے سترہ کور مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ کہ آپ ہر مسجد کو چھین لیں گے مجھ سے پھر میرا پھر میرا وجود کی مانے رکھتا ہے دیکھیں ہر مسجد کو کوئی چھیننا نہیں چاہتا ہے جو ابھی پردان منتری موڈی نے کل ایک بھاشن دیا تا کہتا ہے کہ جو لوٹا ہے وہ لوٹانا پڑے گا تو وہی یہاں پر بھی ہے کہ جو آپ نے لوٹا ہے اور آپ نے ایسا نہیں کہ آپ نے سب سے ہی لوٹا ہے اور جو آپ ایسا نہیں کہ آپ یہی پر لوٹا ہے پورے دنیا میں آپ نے جہاں جہاں پر چھین چھین کے کافروں کی زمینوں پر آپ نے کبضہ کر کے وہاں پر آپ نے اپنی امارتیں کھڑی کر دی ہیں ٹھیک ہے اور وہ اگر دکھا جاتا سیدھے سیدھے جبردستی کا پرتیک ہے تو اس طرح کے سبھی بھونوں کے اوپر ایسا تو نہیں کی نا کہ ہمیشہ آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا جو اگر جب آپ طاقت میں تھے اکتیار میں تھے تو آپ نے جو چاہے وہ کیا تو اب جو کافر ہیں جب وہ اکتیار میں آ جائیں گے تو وہ جو چاہیں گے کریں گے تو اس میں آپ کو درد نہیں ہونا چاہیے نا پھر آپ تو یہ سوچیں کہ کوئی عبدالی آئے کوئی نادر شاہ آئے آپ تو ان کو جیسے آپ پہلے اپروچ کرتے تھے کہ ہم نادر شاہ کو بلا لائیں گے عبدالی کو بلا لائیں گے تو اس طرح کی باتیں بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ تو ایٹم بم رکھا ہے یہاں پہ تو ایٹم بم چلا دیں گے تو اتنی بھی عوقات نہیں رہی آپ کی چلو کیا بولنے سنی ہے یہ جو نا بہت اچھا سوال کھڑا کیا ہے اس پہ میں ان کے ساتھ ہوں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ پلیسز آف ورشپ ایکٹ آپ صاف کیجئے آپ کا رف کیا ہے آپ اس کو مانتے کی نہیں مانتے ہمیں بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں پلیسز آف ورشپ ایکٹ پہ اپنا رخ صاف کرتے ہوئے انیائے اور اتیچار اور کاناشاہی کے اس جو پورے کانون ہیں پلیسز آف ورشپ ایکٹ اس کو ڈیمولش کرنا چاہیے ختم کرنا چاہیے یہ بات سرکاروں کہنی چاہیے اس میں کہیں کوئی دورہ نہیں ہے یہ بات میں ان کی مانتا ہوں کہ اس پچھ کرنا چاہیے اب دیکھیں یہ یہ تو مان رہے ہیں کہ ہاں مندروں کو توڑ کے بحشت بنائی گئی لیکن کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسا جینیوں کے ساتھ دیوا شہبوں کے ساتھ دیوا یہ جھوٹ بول رہے ہیں اگر کسی جینی کوئی جینی اور کوئی شہب یا کوئی ایک جینی اگر کہتا ہے کہ صاحب یہ ہماری جگہ ہے اور یہاں پر جو ہے مندر بنا دیا گیا توڑ کر جینی تو پتہ یہ کون سی جگہ ہے آج تک کوئی ایک بھی جگہ دکھاؤ جہاں پر ایسا ہوا تو اگر ایسا ہوا ہے اور پھر دکھاؤ کہ کوئی مانگ بھی کر رہا اگر کوئی جیز بانگ ہوگی تو بلکل ڈیمانڈ کی جائے گی تو ہندو اتیچار نہیں کرتا کسی اوپر اگر ایسی مانگ ہوگی ہم کو بابا صاحب امبیٹ کرکا برابری کا اس سے پہلے تو راجہ رجوالے تھے جمہوریت نہیں تھی لوگ تنتر نہیں تھا مگر آپ اس کو اس بارے میں لے گی جاؤ کہ رہے پانچ سو سال آگے کیا ہوگا بتائیے آپ کسی ایک سیولائزی سر ایسا انگریزی میں کسی نے کہا تھا سیولائزیشن کینوٹ بی ری ریٹن بائی ہیٹریڈ ہسری کینوٹ بی کریکٹیڈ بائی ڈیولیشن آپ یہ نہیں کر سکتے اور میں امید کرتا ہوں کہ جب موریخ تاریخ لکھے گا نریندر موڈی اس ملک میں تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کیا تاریخ لکھا چاہتے ہیں کہ میں نے اس دیش کو گانڈی امبیٹ کر کے دیش کو میں نے ہندو راشتہ بنا دیا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بھارت کے ہمارے ہندو بھائی دیش کے بہدان منتری کی سوچ کو جتنے بھی مسلمان ہیں وہ مسلمان خود ہندو راشتہ بنا دیں گے دیش کو جس دن لوگ جہاد کا ستھ جان جائیں گے اس دن جو پسماندہ ہیں وہ یہ راجپتر کی تصویر جو ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھ بھی رہیں یہ وہ راجپتر ہے دیکھیں آپ اور اس راجپتر میں اگر آپ دیکھیں تو اس راجپتر یہ راجپتر کب کا ہے یہ راجپتر جو ہے یہ ستائیس یہ راجپتر جو ہے یہ ستائیس اکٹوبر انیس سو رینہ نوے کا ہے تو میں آپ سوچتے ہیں کہ آخر میں اس کی چرچہ کیوں کر رہا ہوں ابھی ویسی نے کیا کہا آپ کو پتا ہے مطور مود گھانچی کیا ہوتا ہے مود گھانچی جو ہے مود گھانچی مسلمان بھی ہوتے ہیں جنہیں گھوسی مسلمان بھی کہتے ہیں اور پردھان منتری مودی کی جاتی بھی مود گھانچی جاتی ہے یعنی کہ پردھان منتری مودی کی جاتی ہے اس میں بھی بٹوارہ ہو گیا ایک جو ورگ تھا وہ اسلامیسٹ ہو گیا جہادی ہو گیا وہ کنوٹ ہو گیا اور دوسرا جو تھا وہ ہندوی رہا تو آپ دیکھیں اگر بتائیں آپ کو تو کشن کی جو جنم بھومی ہے جہاں پہ آپ آس دیکھتے ہیں کہ شب دیو مندر بنا ہوا ہے جنم بھومی تو بہت بڑی ہے اصلی تو جنم بھومی وہی ہے جہاں پہ کی مسجد ہے کیونکہ جو مسجد ہے اسی کے نیچے وہ جیل ہے جہاں بھگوان کشن پیدا کا جنم ہوا تھا وہ تو قبضہ کر لی انہوں نے مگر ہندووں نے کیا کیا اس کے بغل میں کھڑی کر لی چلو بھی ہمارا ستھان ہے تو اصلی تو ملنا ہے ابھی جنم بھومی پر پھر بھی جس کو جنم بھومی مانا جا رہا ہے ابھی وہ جنم بھومی جو ہے اس جنم بھومی پہ وہ جو مندر آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں اگر آپ مطورہ گئے ہیں تو وہ جو مندر تھا وہ آسے تیس چالیس سال پہلے نہیں تھا اور اس پوری زمین پر جو قبضہ تھا وہ گھوسی مسلمانوں کا قبضہ تھا اب یہ گھانچی مسلمانی ہیں وہاں پہ قبضہ تھا اور یہ قبضہ آوید قبضہ تھا اور جو راجہ پٹنی مل تھے انہوں نے یہ جمین ان کے نام پر تھی اور ان سے یہ جمین جو ہے مدن مہن مالوی نے لے لی تھی اور اسی جمین پر اس کے بعد وہاں پہ کشف دیو مندر جو آج دیکھ رہے ہیں وہ بنا ہوا تھا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ دراصل کوئی الگ سے باہر سے لوگ نہیں آئیں دراصل یہ ہمارے ہی لوگ ہیں ان کا جو DNA ہے وہ ایک ہی ہے جو ہمارا DNA ہے وہ ان کا DNA بھی ہے لیکن صرف کیا ہوا کہ ان کو convert کر دیا گیا ان کو جو ہے وہ جو حملہوار آئے باہر سے ان کو شکار بنا لیا تو اب دیکھئے یہاں پہ پردھان منتری موڈی نے ایک بھاشن دیا تھا اور اس بھاشن میں جب لگاتار کانگریس پارٹی کی طرف سے یہ سوال کھڑے کیے گئے بھئی آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ OBC کیلئے کام کر رہے ہیں تو آپ OBC کیلئے کیا کام کر رہے ہیں آپ OBC کو پرتنطیق تو کیوں نہیں دیتے ہیں اس سوال کی جواب میں پردھان منتری موڈی نے کہا کیا ان کو میں نہیں دیکھتا میں خود OBC لیڈر ہوں تو اس پر جو ہے پھر راحل گاندی کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ پردھان منتری موڈی جو ہے وہ جنمجات OBC نہیں ہے ان کو OBC بنایا گیا ہے اور وہ کجراز سرکار جب موڈی تھی تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو OBC گوشت کر دیا لیکن یہاں پہ دیکھیں کیا ہے بھارت کا راجپتر جو ہے اس بھارت کے راجپتر میں اگر دیکھیں تو 27 اکٹوبر 1999 کا جو راجپتر ہے اس راجپتر میں ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے یہاں پہ پیج نمبر تین پر کہ جو موڈ گھانچی ہے یہاں پر دیکھیں آپ یہ یہ یہاں پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ پہ میں نے آپ کو وہی بتایا آپ پہ کہ موڈ گھانچی مسلمان بھی ہوتے ہیں پھر یہاں لکھا ہے تیلی پھر یہاں لکھا ہے موڈ گھانچی یہ ان کو ابھی سی یہاں پہ درجہ دیا گیا تو بیسکلی اب اس میں ایک بڑی گلتی جو ہے وہ راہل گاندی سے کیا ہوئی ہے راہل گاندی سے گلتی یہاں پہ یہ ہوئی ہے جس کا میں نے جیک راپس شروع میں کیا تھا کہ راہل گاندی کو یہ نہیں پتا کہ انہیں آخر پبلک کے بیچ میں کس طرح کی بھاشا کا استعمال کرنا چاہیے سر اس طرح کی شبدوں کو ایک سب بھی سماج میں سوکار نہیں کیا کیونکہ اس کو بھی جاتی واد کو بڑھاوا دینے والا مانا آتا ہے لیکن اس ابھدر بھاشا کا استعمال جو ہے وہ پردان مطری موڈی کیلئے کیا گیا اور وہ کیا بھاشا ہے جب سنیئے ایک بار راہل گاندی کس کے بعد بتاؤں گا کہ جو جو سپریہ سنیتر ہیں انہوں نے بھی اس پر دھیان نہیں دیا اور اسی ویڈیو کو ریٹویٹ کر دیا کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا اور انگریجی دعا پترکار رہی ہے تو ان کو پتا نہیں کہ آخر اس کا دوسر پرنام کیا ہو سکتا ہے اسے سنو نریندر مولدی جی تیلی کا سنو بھئیہ میں بہت تیری بات بول رہا ہوں آپ کا لوگوں کا آپ سب لوگوں کا بھینکر بے وکوف بنایا جا رہا ہے سنو 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 میں جو بول رہا ہوں نریندر بان کرو آپ لوگوں کا بھینکر بے وکوف بنایا جا رہا ہے نریندر مولدی جی OPC نہیں پیدا ہوئے تھے نریندر مولدی جی تیلی کاست کے گجرات میں بیقتی پیدا ہوئے تھے ان کو ان کی کمیونٹی کو بیجے سمجھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مولدی تیلی کاست میں پیدا ہوئے تھے تو اس طرح کی شب ہے اگر آپ کسی کو بولنگ ہے تو آج اگر آپ کسی کو اس طرح بول کے دیکھے تو برا مانے گا لیکن اب ان کو یہ نہیں پتا کہ اس طرح کے جو شب ہیں اگر وہ بی سی جاتے ہیں پس 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 سنیتر کو نہیں پتا کہ آخر وہ کتنی بڑی گلتی کر رہی ہیں اور اس بارے میں کو کوئی بھی پتا نہیں کہ آخر وہ کس طرح کا گلتی کر رہی ہیں